ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نردز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز مسلح و فاج ہمیشہ قوم کی امنگوں کے مطابق صلاحیتوں کا مزہرہ کرتی رہے گی وزیر آزم کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں امن کا قیام ناممکن ہے خطے میں امن کے لیے ہم سایہ ملکوں کے ساتھ مل کر کوششیں جاری رکھیں گے چودہ مائی کو الیکشن نہیں ہوئے تو آئین ٹوٹ چائے گا عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت ستمبر اکتوبر میں الیکشن کی بات کرتی ہے تو مذاکرات کی ضرورت نہیں ہم رول آف لاؤ پر کھڑے ہیں وہ توہین عدالت کر رہے ہیں سوڈان میں فسے پاکستانیوں کو نکالنے کے لیے انتھرک محنت کر رہے ہیں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں کو محفوظ طریقے سے پاکستان لانے کا ہمارا منصوبہ کام کر رہا ہے روس اور یوکرین کے درمیان تنازع پر پاکستان غیر جانبدار پالیسی پر سختی سے عمل پیرا ہے ملکی معیشہ ڈبونے والا الیکشن مذاکرات آئین و قانون کا بھی حشر کر دے گا زرداری اپنے دعو پر بیٹھے ہیں فضل رحمان کے زد سیاسی قبر کھوڑ دے گی سابق وزیر کا کہنا تھا کہ آئین جیتے گا اور مائی کے پہلے ہفتے تک عدلیہ کے پیصلوں کا تائین ہو جائے گا فرنس فرہمی کا معاملہ سپریم کورٹ نے وزارت خزانہ سے بھی ریپورٹ طلب کر لی سپریم کورٹ ریجسٹر آر آفیس کی جانب سے وزارت خزانہ کو نوٹس پھچوایا گیا الیکشن کمیشن کی دو صفات پر مشتمل پیش رف ریپورٹ میں فرنس کی عدم فرہمی کا ذکر کیا گیا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی لاندری is no longer a hassle just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاک فضائیہ نے کسی بھی چیلنج میں ملک کا نام روشن کیا پاک فضائیہ بہترین پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی وجہ سے دنیا بھر میں نمائیہ ہے مزید تفصیلات سپورٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاک فضائیہ نے کسی بھی چیلنج میں ملک کا نام روشن کیا پاک فضائیہ بہترین پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی وجہ سے دنیا بھر میں نمائیہ ہے یقین ہے مسلح فاج ہمیشہ قوم کی امنگوں کے مطابق صلاحیتوں کا مزہر کرتی رہے گی رسال پور میں پاسنگ آؤٹ پریٹ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس امانداری سے اپنے فرائز انجام دے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی کھلی خلاف فرضی کر رہا ہے اور بھارت نے اگز 2019 سے کشمیر کو جیل میں تبدیل کر رکھا ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں امن کا قیام ناممکن ہے انہوں نے کہا کہ پاس آؤٹ ہونے والے تمام کیڈٹس کو مبارک بات دیتا ہوں جبکہ کیڈٹس کے والدین کو بھی دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں جبکہ بہترین منظم اور پیش آور کیڈٹس کی سربراہی پر ائر چیف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں وزیر اعظم نے کہا کہ خطے میں امن کے لیے ہم سایہ ملکوں کے ساتھ مل کر کوششیں جاری رکھیں گے اور ہم تمام ملکوں سے دو طرفہ مفادات کی بنیاد پر مصبت تعلقات چاہتے ہیں شہباز شریف نے کہا کہ دنیا کو موسمیاتی تبدیلیوں سمیت بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے اور پاکستان کو موشی چیلنجز کا سامنا ہے لیکن یقین دلاتا ہوں معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ہر کوشش کی جائے گی اور جل ملک معاشی حالات پہتر ہوں گے ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم بارہ ماہ سے لگے ہیں الیکشن پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں مزید جانیں گے اس سپورٹ میں جیمن پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت ستمبر اکتوبر میں الیکشن کی بات کرے تو پھر مذاکرات کی ضرورت نہیں ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم بارہ ماہ سے لگے ہیں الیکشن پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں عمران خان نے شاہ محمد قریشی اور فواد چادری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان دونوں کو کہہ رہا ہوں اگر حکومت فوری اسیملی توڑ کر الیکشن کرانا چاہتی ہے تو ہی بات کریں اگر وہ دوبارہ وہی ستمبر اکتوبر کی بات کرتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں اب بول حکومت کے کورٹ میں ہیں ایک دن تو الیکشن کرانے ہیں تو کرائیں جنرل باجوہ اور کشمیر سے متعلق حامد میر کے بیان سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ چیزیں پتا ہیں مگر یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے میں نہیں چاہتا کوئی انٹرنیشنل خبر بن جائے اور ملک کا نقصان ہو مذاکرات کا پہلے دن سے کہہ رہا تھا الیکشن کی تاریخ پر کر سکتا ہوں حکومت کے ساتھ مذاکرات کے نتیجے میں قومیوں صبح اسیمیلیوں میں واپسی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ یہاں کوئی آئین بھی ہے وہ آئین توڑنا چاہ رہے ہیں ہم آئین پر کھڑے ہیں ہم رول آف لاؤ پر کھڑے ہیں وہ قانون آئین توڑ رہے ہیں توہین عدالت کر رہے ہیں صحافی نے سوال کیا کہ چودہ مائی کو الیکشن نہیں ہوتے تو کیا ہوگا جس پر سابق وزیراعظم نے جواب دیا کہ آئین ٹوٹ چائے گا جنرل باجوہ نے چوروں کا ٹولہ مسلط کیا ہے ہم بارہ ماہ سے لگے ہیں الیکشن کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہیں مذاکرات میں ابھی تک انہوں نے کوئی آفر نہیں کی آڈیو لیگ سے متعلق سوال کے جواب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ آڈیو ریکارڈنگ جو کر سکتے وہ ہی کر رہے ہوں گے باجوہ خود کہتا کہ عمران خان پترناک ہے اگر آئین ٹوٹ گیا تو پھر جس کا بھی زور ہوگا اس کی بات چلے گی ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور پی ڈی ایم خلاف ہمارا اس سے کوئی موازنہ نہیں ہے صحافی نے سوال کیا کہ مذاکرات کو سبوتاس کرنے کے لیے بیان بازی ہو رہی ہے جس پر عمران خان نے کہا کہ ہماری طرف سے کوئی بیان نہیں آیا ترجمان دفتر خارجہ منتاز زہرہ بلوش نے کہا ہے کہ پاکستان کے خرطوم میں صفی اور صفارتی عملہ پاکستانیوں کو نکالنے کے لیے انتھک محنت کر رہا ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کے خرطوم میں صفی اور صفارتی عملہ پاکستانیوں کو نکالنے کے لیے انتھک محنت کر رہا ہے دو مزید تیارے دو سو پاکستانیوں کو لے کر آج سوڈان سے پہنچیں گے سوڈان سے جدہ پہنچنے والے پاکستانیوں کو بھی ملک واپس لائیا جا رہا ہے ترجمان نے بتایا کہ وزیر آزم شہباز شریف چھ مئی کو برطانوی بادشاہ چارلس کی تاج پوشی کے لیے برطانیہ جائیں گے ہفتہ وار پریس پریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوش نے کہا کہ روس اور یوکرین کے دمیان تنازع پر پاکستان غیر جانبدار پالیسی پر سختی سے عمل پیرا ہے ہم نے اس دوران کسی فریق کو اسلحہ فراہم نہیں کیا اس تنازع سے قبل یوکرین سے قریبی دفاع تعلقات رہے پاکستان یوکرین اور روس کے دمیان تنازع میں غیر جانبدارانہ پالیسی پر سختی سے عمل پیرا ہے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ آج صبح 149 پاکستانیوں کو لے کر تیارہ اسلام آباد پہنچا سوڈان سے جدہ پہنچنے والے پاکستانیوں کو بھی ملک واپس لایا جا رہا ہے دو مزید تیارے دو سو پاکستانیوں کو لے کر آج سوڈان سے پہنچیں گے پاکستانیوں کو محفوظ طریقے سے پاکستان لانے کا ہمارا منصوبہ کام کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خرطوم میں صفی اور صفارتی عملہ پاکستانیوں کو نکالنے کے لیے انتھک محنت کر رہا ہے پریس بریفنگ میں ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ بھارتی وزیر خرجہ کے ریمارکس غیر ضروری اور بے بنیاد ہیں کمانڈر کلبھوشن یادف پاکستان میں دہشتگردی کی کاروائیوں میں ملوث پایا گیا اور گرفتار ہوا کلبھوشن یادف کی گرفتاری پاکستان میں بھارتی دہشتگردی کا ثبوت ہے بھارتی مقبوضہ کشمیر میں مظالم کا سلسلہ جاری ہے سیئے شکیل یوسف اور سیئے شاہد یوسف نامی کشمیریوں کی پراپرٹیز قبضہ کر لی گئی ہیں دونوں کشمیری پہلے ہی بھارت کی تحبیل میں ہیں پاکستان دہشتگردی کا متاثرہ ملک رہا ہے ہمارے پاس دھارت کی طرف سے پاکستان میں دہشتگردی میں ملوث ہونے کے ثبوت ہیں سربرا عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ جس ڈار نے ملکی معیشت کو ڈبویا وہ الیکشن مذاکرات آئین و قانون کا بھی حشر کر دے گا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں ساماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شیخ رشید احمد نے لکھا کہ مذاکرات کی کمیٹی نے صرف اسیمبلیوں کے ٹوٹنے اور الیکشن کی تعریف پیکرنی ہے ایک سال میں جو الیکشن کی طرف نہیں آئے وہ تین دن میں کیسے آئیں گے آصف زرداری اپنے دعو پر بیٹھے ہیں فضل رحمان کی زد سیاسی قبر خود دے گی سابق وزیر کا کہنا تھا کہ آئین جیتے گا اور مائی کے پہلے ہفتے تک ادیہ کے فیصلوں کا تائین ہو جائے گا پارلیمنٹ میں سپرین کورٹ کے ججز کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کرنا آئین شکنی اور سیاسی موت کو دعوت دینے کے مترادے پہ الیکشن ہوگا رہیں گے آئین و قانون کی بالہ دستی قائم ہوگی انہوں نے کہا کہ مذافرات کی ناکامی الیکشن کے تاخیری حربے ان کی بردنیتی ثابت کر دیں گے حکومت کی خسیانی بلی کھمبا نوچ رہی ہے تو وزیر آزم ادیہ کے حکم کو نہ مانے اس وزیر آزم کے اعتماد کے ووٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں یہ سیول نافرمانی کی شروعات ہے جب ادیہ کے فیصلوں کا احترام نہیں ہوگا تو حکومت کے فیصلوں کو بھی عوام نہیں مانیں گے سپریم کورٹ نے پنجاب میں انتخابات کے لیے فنڈز کی فراہمی کے معاملے پر وزارت خزانہ سے ریپورٹ طلب کر دی ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں سپریم کورٹ ریجسٹر آر آفیس کی جانب سے وزارت خزانہ کو نوٹس بھیجوا دیا گیا ہے عدالت کے خصوصی میسیجز نے نوٹس وزارت خزانہ کو بھیجوایا ہے ذرائع کے مطابق عدالتی نوٹس پر وزارت خزانہ کے ریپورٹ تہا ریجسٹر آر آفیس سپریم کورٹ نہیں پہنچی جس پر عدالت کی جانب سے نوٹس پھیجا گیا ہے قبل ازیہ الیکشن کمیشن کی جانب سے فنڈس پرہمی سے مطالق ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی گئی ذرائع کے مطابق انتخابات کے لیے فنڈس کے اجرہ سے مطالق ریپورٹ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جمع کروای الیکشن کمیشن کے دو صفات پر مجتمع پیش رفت ریپورٹ میں فنڈس کی عدم پرہمی کا ذکر کیا گیا ہے واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے فنڈس سے مطالق ریپورٹ کے لیے سیکریٹری الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا تھا جس میں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کے الیکشن کے حوالے سے فنڈس ملنے یا نہ ملنے کے حوالے سے آگاہ کرنے کی ہدایت کی گئی تھی عدالتی نوٹس پر الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا گیا کہ انتخابات کے لیے فنڈس نہیں مل سکے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گے اس بریک کے بعد پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نہیں ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ میں نے ان کے پیتھے جانب اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیویسمنٹ کر رکھو چھپانا بوش رہا ہاں سارا سانہ کاریم کاؤک پارو کی نیردی زرفکار تو با شکیل ٹیک ٹی بی پاکستان